پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا یہ نام آیا ہے اور قہار کا معنی ہوتا ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا یعنی وہ ذات جو سب کو اپنے قابو میں رکھتی ہے وہ قہار کہلاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات یقیناً قہار ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس کا غلبہ ہی غلبہ ہر چیز جو ہوتا ہے وہاں مغلوبیت نہیں ہوتی ہے لہذا ہر چیز مغلوب اور مسخر ہوتی اس کے ہاتھ میں اور وہ سپر غالب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قہار اور ظاہر ہے کہ قہار اللہ کی ذات ہے اور اس نام کی بڑے فوائد ہیں چنانچہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ لکھا کہ اگر کوئی حاج ہو تو ضرورت انسان کی اٹک گئی ہو اور پوری نہ ہو رہی ہو تو مسجد میں یا گھر کے سین میں کھڑے ہو کہ ننگے سر ہاتھ اٹھا کر ایک سو ایک دفعہ یا قہارو کا ورد کرے اور دعا کر لے تو فرمایا کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک وطالعہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں تو بڑے طاقتور نام ہی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے اس کا خوف ہے وہ ڈراتا ہے پریشان کرتا ہے یا جواب پہ باس ہے وہ پریشان کرتا ہے تو اس وقت تین سو چھے مرتبہ اس کو پڑا جائے کیونکہ تین سو چھے اس القہار کا عدد ہے اس کا عدد تین سو چھے ہے اور اس کا مفرد عدد نو بنتا ہے تو گیا کہ نو دن کے اندر کام آپ کا ہو جانا چاہیے جب اس کا بلد کیا جاتا ہے جتنی بھی صدق دل کے ساتھ توجہ سے پڑے گا تو نو دن میں اس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ تین سو چھے مرتبہ وہ پڑھ کے انسان دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک وطالعہ دشمن کا خوف اس سے نکال دیتا ہے اس کو امنتہ کر دیتا ہے اگر باس ہے یا جوب پہ ملازمت میں ہے کہیں بھی کسی بھی قسم کی دشواری ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو آسان کر دیتے ہیں جس میں خوبی ہے اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ مردانہ طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قہارو تو انسان پر ہر کھانے پینے پر جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تو نام کے عدد نکال لے اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو ایک سو پچیس مرتبہ یا قہارو پڑھ کے اس کھانے پر دم کریں تو صبح تاپیہ شام کے کسی ایک کھانے کے وقت میں یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں اول آخی تین مرتبہ درودہ ابراہمی انشاءاللہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کو اس کو قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں بہت مجرد اور مؤثر نام یہ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ایسے احوال اس پر ظاہر ہوں کہ جس سے لوگوں میں وجاہت اور عزت بڑھے کوئی ایسا عمل اس سے کوئی ایسا قول کوئی ایسی بات اس سے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت اور مرتبہ بڑھ جائے لوگ اس کی جہتابدار ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس میں یا تو یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تین سو تیرہ مرتبہ یہ اس کا ورد کریں اور کب کریں یہ فرض اور سنت کے درمیان جن چیئے نمازوں میں فرض اور سنت ہیں تو وہاں ان نمازوں میں مطلب فجر ہے فرض وہاں سنتیں ہیں ایسا سنت پڑھ کے یہ ورد کریں پھر فرض پڑھے اس طرح ظہر ہے اس طرح اثر میں بھی سنت غیر موقع آتی ہیں پھر اسی طریقے سے عشاء ہے تو گویا کہ یہ چار نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان سے یہ ورد کرنا ہے ورد کر کے اس نے جو ہے اپنے اوپر پھونک لیں دم کرنا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فرض نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بڑی زبرت تاثیر ہے کہ اللہ تبارک وطہ اس کی شخصیت کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں پر اس کا روب اور حیبت بھی رہے گی اور ایسے عوال ظاہر ہوں گے کہ لوگ اس کی مسخر اور مفتو ہو جائیں گے یا عام طور پر اس کو تسخیر خلائق کہتے ہیں کہ عام لوگ کے تسخیر خلائق کا وہ عمل مل جائے تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام سنا یہ لکھا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطہ اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے اولادیں نرینہ عطا کریں گے کہ جو اولاد اس کی عزت و مرتبہ اور قوت کا باعث بنے گی یعنی اس کے لئے نہ ہنجار اولاد نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کل کوئی پرابلم بلکہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی ایسی اولاد اللہ بیٹا یہ بیٹی جو بھی ہو وہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی یہ اس کے لئے بشارت ہوتی ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں یہ اس کے فائدہ حضرت میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے غیز و غضب غیز و غضب صحیح ہے غیز و غضب جس نے کسی قبضہ حاصل کرنا ہو تو اس پہ مہارت حاصل کر لے کتنی کام کی باتیں ہیں دنیا بھی ضروریات کی باتیں ہیں اور آسان باتیں ہیں جو آپ نے شروع میں فرما دیا میرے پاس ایک سوال تھا اس سلسلے میں آپ نے جواب دیا دیا اور وہ سوال کسی نے یہی پوچھا تھا کہ کام میں رکاوٹ کاموں میں رکاوٹ ہر چیز میں رکاوٹ تو کیا کروں تو آپ نے فرما دیا کہ ننگے سرکھڑیوں کے باہر یوں کریں بہت شکریہ